اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رزوان جعفر پروگرام عوامی ایکسپریس کے ساتھ عیدالعزہ کی چھٹیوں سے پہلے سیاسی محاضرائیاں جو ہیں اپنے اروج پر بھرپور طور پر اروج پر اور آپ نے دیکھا کہ کراچی میں بھی اور لہوڈ میں بھی جو اسٹیج سجے پہلے مسلم لیگ نواز پھر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف اور متحدہ قومی مومنٹ میڈیا کی موجودگی میں کہا جا رہا ہے کہ بڑے کھل کے جو ہیں تقریریں ہوئیں اور لائف جا رہی ہوتی ہیں تقریریں لیکن اس کے باوجود جو ہیں جس نے جو بولنا تھا وہ بولا جس انداز میں بولا یہ ابھی بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں دوسرا دیکھنے میں یہ آیا کہ جو ٹارگٹ تھا زیادہ تر وہ مسلم لیگ نواز تھے اور سب نے مل کے جو ان کو ٹارگٹ کیا چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہو چاہے متحدہ قومی مومنٹ ہو چاہے پاکستان پی پرس پارٹی ہو چاہے پی ایم ایل کاف ہو اور کیا بجاتی کیوں ایسا ہوا اتنا سب کچھ آگے کیا کچھ ہونے والا ہے یہ کیوں سجے ہیں کیا پیشنگوئیاں جو ہیں سیاستدان اب کر رہے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں تین بہت ہی امپورٹنٹ پارٹیز کے تین بہت ہی امپورٹنٹ رہنوما اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پہلے میں ان کا تعریف کرانا چاہوں گا سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں حلیم عدل شیخ صاحب سلام علیکم جناب آپ کو ویلکم کہتے ہیں جی پروگرام میں جنرل سیکیٹری پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم صوبہ سنت اور ایڈوائزر ٹو چیپ لیسٹر سنت فارسپورٹس ڈیویزن ہمارے ساتھ ہیں نیحال حاشمی ایڈوکیٹ صاحب جناب آپ کو ویلکم کہتے ہیں لیڈر پاکستان مسلم لیگ نواز اور دو دن پہلے تک لاہور سے پروگراموں میں آ رہے تھے سامنے اب جو ہے واپس کراسی تشریف لیاں ہیں اور ہمارے ساتھ نے عدل خان صاحب متحدہ قومی مومنٹ کے ایم پی اے عدل صاحب آپ سے بات کا آس کرتے ہیں یہ جو ایم پی ایم نے صدر عاصف علی زرداری صاحب کے حفاظت کے طور پر یا ان کے لیے بند باندنے کے لیے جو ریلی یا جو جلسہ کیا یہ حمایت میں تھا پاکستان پی پرس پارٹی کے یا آسف علی زرداری صاحب کے یا یہ مخالفت میں تھا مسلم لیگ نواز کے دیکھیں آغاز اس بنیاد پہ ہوتا ہے کہ جہاں پر وفاق پاکستان کی علامت صدر مملکت ہوتے ہیں بالا اطاق اس کے کہ کسی سے کسی کو کیا اختلاف ہے ایک وزیر اعلی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ وزیر اعلی ہوتے ہیں جو گورنر سے اوٹ لیتے ہیں جو علامت ہوتا ہے صدر کا نمائندہ وفاق کا نمائندہ اوٹ لیتا ہے ان کو اس سیٹ پر بیٹھ کر اس منصب پر بیٹھ کر جو انہوں نے ٹون استعمال کیے جو انہوں نے لینگویج استعمال کیے وہ صدر کے حساب سے مناسب نہیں ہیں آپ جب کسی صدر کو ٹارگٹ کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو اس کی بھی کوئی نہ کوئی لیمٹ بنا کے آپ بات کر سکتے ہیں ہم کی جو ریسپیک کروانا چاہ رہے ہیں کہ آسیب علی زرداری صاحب کی کو آپ وہ لوگ ریسپیک کریں آپ کو ہی معلوم ہے اور دنیا کو معلوم ہے ابھی میرے ساتھ چلیں پاکستانے کسی بھی شہر کے کسی بھی بزار میں چلتے ہیں وہاں پہ عام آدمیوں سے پوچھتے ہیں تو وہ بتا دیں گے کہ کتنی ریسپیک کرتے ہیں لیکن کیا یہ ضروری نہیں تھا کہ زبردستی ریسپیک کروائی جاری ہے جناب نہیں آسیب علی زرداری صاحب کی ریسپیک کرو اور پھر وہ کیا تھا کہ پچھلے دنوں جب آپ حکومت سے ہٹے تھے جب ایمکیم کے لیڈرز خود پاکستان پیپلز پارٹی اخلاف جو زمان استعمال کر رہے تھے یا آسیب علی زرداری صاحب کی زمان استعمال کر رہے تھے جب زلفکار مرزا صاحب نے جو ہے وہ ایمکیم کے قائد کے حوالے سے کہا تھا تو اس کے جواب میں آپ ہی کے ایمکیم کے لیڈر نے بھی جو آسیب علی زرداری صاحب کے بارے میں کہا تھا لائیو آیا تھا کہ ٹین پرسنٹ سین پرسنٹ تو وہ کیا تھا پھر دیکھئے رزوان ابھی آپ نے خود منچن کی ایک چیز کہ آپ نے کہا کہ کسی بازار میں یا کسی جگہ پر جا کر پتہ کیا جائے تو وہ یقیناً رائے عامہ ایک مختلف ہوتی ہے لیکن میں دوبارہ سے بات کر رہا ہوں کہ وہ رائے کسی بازار میں کھڑے وے کسی شخص کی نہیں تھی بلکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جو آلریڈی پاکستان کا جو آبادی کا ففٹی فائف پرسنٹ جو صوبہ جو موجود ہے جس کی آبادی پاکستان کی آبادی یہ تقریباً ہاف ہے وہاں ان کی حق حکمرانی ہیں وہاں تو وہاں پر بیٹھ کر یا تو وہ استیفہ دیں باہر آئیں اور پھر نیوٹل انداز سے بات کریں ایم کیو ایم کے طرف سے اگر کہیں پر کوئی بات کی جاتی ہے ایم کیو ایم کے طرف سے اگر کہیں کسی کے بارے میں کچھ کہا گیا تو وہ اس انداز سے نہیں تھا کہ ان کو جس طریقے سے مخاطب کیا گیا جس انداز سے بات کی گئی یا ٹانگنے کی باتیں کی گئیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ چیز مناسب نہیں ہے وہ اس لیے کہ پاکستان اس وقت جس صورتحال سے گزر رہا ہے کیا مسلم لیگ نون اس بات کو ڈنائے کر سکتی ہے کہ انہوں نے انہی کے لیے جن کے لیے یہ آرگیومنٹ آپ نے ایم کیوم کے تو گنوا دی ہے آپ نے یہ نہیں بتایا یہاں کہ انہوں نے جو اوتھ لیا تھا وہ کس کے انڈر انڈر لیا تھا مسلم لیگ نون کے فیڈرل منسٹرز نے جو اوتھ لیا ہے کس کے انڈر انڈر لیا ہے یہ بتائیں آپ یہ بھی لوگوں پر تاکہ وہ ایک اکمل ہونا اس طرف آئیں گے وہ چیز نہیں میں اس لیے بول رہا ہوں کہ ہسٹری تو یہ رہی ہے نا کہ آپ نے انہی کے انڈر اوتھ لیا انہی کے بارے میں آپ کوئی آرگیومنٹ ہوتا ہے انہی کے ساتھ دیکھئے پیپلز پارٹی کالی پٹی بانتے ہیں یا اس سے الیکشن سے پہلے اگر آپ لے لیں تو یہ کس نے سارے سگنیچر کی ہیں کس نے سارے معاملات تیہ کی ہیں حریماندر شیخ صاحب آپ بھی جو ہے وہ گئے جلسے میں اور وہاں جا کے جو ہے آپ نے بھی مثلا اس وفاداری کا عاصف علی زرداری صاحب سے برپور ثبوت پیش کیا اس کے علاوہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈرز بھی وہاں پہ پہنچے کیا وجہ تھی آپ خود کیوں پہنچے ایم کیم میں جلسے میں ایک تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ وفاداری اور غیر وفاداری یہ شروع نہیں ہوا کرتا ہے جلسہ تھا ہم اتحادی ہیں ایم کیم نے ایک جمہوریت کے استحقام کے ایک ریلی رکھی تھی اور اس کو اب یہ بھی نہیں کہہ سکتا جمہوریت کے استحقام کے لیے تھی نا وہ کسی ذات کے لیے تو نہیں تھی اس ریلی کا نام تو ہم ان کے اتحادی تھے اور انہوں نے انوائٹ کیا ہم اس میں گئے پیپلز پارٹی بھی گئی ہم بھی اس میں گئے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جہاں ملک کھڑا ہوا ہے آج ہر قسم کی اسٹیبلیٹی کی ملک کو ضرورت ہے یہ جو آج ملک کھڑا ہوا ہے جہاں پہ یہ آج ہی نہیں کھڑا ہوا یہ ایک سال پہلے بھی یہیں کھڑا ہوا تھا دو سال پہلے بھی یہیں کھڑا ہوا تھا تو ملک کی حالات تو نائن لیون کے بعد سے ہمیشہ ہی ایسے رہے ہیں آج کیا خاص بات ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ ایسے نہیں رہے اور جو دوہزار ساتھ تک کی جو سٹیویشن تھی آج اس سے کامی خراب ہو چکی ہے اور جہاں ہم سکتا ہوا ہیں تو اگر خراب ہو چکی ہے تو پھر اس کے ذمہ دار تو حکومت میں جو پارٹیز ہیں وہ ہیں پاکستان پیپ اس پارٹیز ذمہ دار ہیں آپ بات کر لیں ہم سنتے رہتے ہیں میں خیال بات تو پوری کرنے تھی آپ تقریف فرما لیجئے ہم پر آپ کو جواب دیتے ہیں بات تو پوری کرنے تھی بات میں کہہ رہا ہوں کہ آج جہاں جس سٹیویشن میں ہم موجود ہیں ڈیرھ سال رہ گئے الیکشن میں ہمیں آج جو آپ کا ٹائٹل آج کے پروگرام ہے عوام کے لیے سوچنا چاہیے عوام کے مسائل کے لیے سوچنا چاہیے اور میں تو کہتا ہوں کہ چلیں ان کو بھی ساتھ آکے مل بیٹھ کے کچھ عرصے کے لیے ہم تیہ کر لیں کہ یہ الیکشن اناؤنس ہوگا یا تو کر لیتے ہیں ڈیرھ سال پہلے ہم دو سال پہلے شروع ہو جاتے ہیں یہ خلاف سب لوگ اب نہیں تو ٹھیک ہے ایک سال ہم اور کوشش کر لیں عوام کے لیے کچھ عملی اقدامات کر لیں پھر الیکشن آئے گا پھر جلسے بھی کریں گے جلوس بھی کریں گے سب کچھ کریں گے دوسری بات جو تھی اسریعیلی کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں آج یہ وقت نہیں جتنے میں بتاؤں میں ایک پولٹیکل ورکر ہوں بڑا چھوٹا سا میں نے اپنے ہاتھ سے بینر بنائے بھی اور میں نے چوکنگ بھی کی ہوئی ہے تین چار سو روپے کا ایک بینر بنتا ہے اور لاکھوں بینر لاہور میں لگائے گئے اتنے اگر یہ سپری نہیں ہوتے سپری مچھر مار سپری یہ سپری اگر مفت تقسیم کر دی جاتے تو دینگی کا سفایہ ہو چکا ہوتا ایک طرح تین سو زیادہ لوگ مر چکے ہیں آپ جو ہے پورے ایک مہینے سے آپ کمپین چلا رہے ہیں کس کے خلاف چلا رہے ہیں آپ ساڑھے تین سال تک ان کے ساتھ گورنمنٹ میں بیٹھے رہے ہیں آپ پہ تحادی رہے ہیں ان کے ساتھ یا ساڑھے تین سال تک آپ اسٹیفکیٹ دیں کہ ساڑھے تین سال تک پیپل پارٹی کے سسٹم ٹھیک چل رہا تھا گورنمنٹ ٹھیک چل رہی تھی کیا پنجاب میں سب ٹھیک ہے یہ ہر چک نہیں بھئی بہت دیر کی مہربہ آتے آتے یہ بات جو ہے یہ گانا جو ہے بلکہ نوازشیف صاحب کے لیے شہبازشیف صاحب کے لیے نیال آشبی صاحب آسکال گنگنہ جا رہا ہے تین سال ساڑھے تین سال جیسے یہ کہہ رہے ہیں اور اب جو ہے محسوس ہو رہا ہے یا اشارے مل رہے ہیں کہ نہیں جی کچھ الیکشن جو ہے ہونے والے ہیں کچھ چینجنگ آنے والی ہے تو پھر جو ہے عوام کو یہ بتانے کے لیے کہ نہیں جی ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں یہ فرینڈلی اپوزیشن کا تانہ دیا جاتا تھا وہ جو ہے ہماری طرف نہیں ہے تو اس لیے مدان میں کود پڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم رضوان اب جو حالات ہیں بہت سارے سبجیکٹس ہیں ذہن میں کہاں سے شروع کاؤں ابھی آپ پیسا کریں آپ جو سوچ رہے ہیں بہت سارے حالات ہیں نہیں آپ کو میں ٹائم دے دیتا ہوں بریک کے بعد جو ہے نیار آشمی صاحب سے کنٹینیو کرتے ہیں سٹیڈیو انبیتز ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس ناظرین سیاست میں سب سارے دروازے جو کھلے رہتے ہیں لیکن کچھ سیاسی جماعتیں جو اپنے دروازے بند بھی کر لیتے ہیں اور دیکھا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب نے ایک موقع ملا تھا کہ جب بہت ساری پارٹیز جو ان کے پاس جا سکتی تھیں آج وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی کعب سے جو لوگ ٹوٹے ہیں وہ ہمارے پاس آ سکتے ہیں یا اور چیزیں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایمکو ایم ہو یا پی ایمل کاف ہو این پی ہو اور پاکستان تحریک انصاف خاص طور پر جو ہے سب کھل کے جو ہیں پی ایمل نون کے سامنے آگئے ہیں نواز شریف صاحب کچھ فرما رہے تھے پر ایک سے پہلے آپ آپ کے دونوں دردائے اور بائے جانب جو ہیں وہ آسیف علی زرداری صاحب کی اور پاکستان پیوز پارٹی صاحب کو کوئی جو سپورٹ کیا ہے وہ پارٹیز کے لوگ موجود ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ ایک وقت آئے گا ہم ادھر ہوں گے آپ کی دہر ہوں گے آپ کی تقریر کافی موثر اور مضبوط ہو رہی ہے اور آپ نے اتنے سارے سوالات کر دی ہیں میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک سٹھ سال میں پاکستان کی تاریخ میں ہمارے پاس جو فارن ڈیٹ سرویس تھے چھٹ ٹریلین ڈالر چھٹ ٹریلین ڈالر گدرشتہ تین سالے تین سال میں پانچ پوائنٹ فائی پوائنٹ ایٹ ٹریلین ڈالر ہو گئے تو ہم نے محسوس کیا دیکھئے کہ تین سال میں جو حجم ہے قرضے کا وہ اس مقام تک پہنچ گیا ہے اور اسے پے ہمیں کرنا ہے آج ایز آف ٹوڈے امریکہ نے منا کر دیا ایم اس کے ساتھ ہماری سٹلمنٹ نہیں ہو رہی ہے یہ چارے کے مزید اللہ کرے نہ ہو میں نے تو دعا اللہ سے کہ ساتھ بلین ڈالر اور ریلیس کریں کون دے گا یہ تو چلے جائیں گے یہ بات ہے تو ہم نے جلسے میں نہیں سنی نہ شباہ شریف نہیں کی نہ کسی اور نہیں کی یہ تو آپ نہیں باتیں کر رہے ہیں جنب چلے آگے چلے آگے چلے جلسے کی میکنیزم کچھ اور ہے جلسے کی تو میں بات کر رہا ہوں کہ ہم جو فرینڈلی اپوزیشن نہیں ہیں اب لوگ جو جاگ جائیں کہ ہم جو ہیں وہ پاکستان پریپوس پارٹی کے خلاف ہیں سر آپ سنتے لیں اگر ہم پہلے منٹ سے مزارے اور احتجاج کریں تو آپ کہتے ہیں نا give a chance تو جمہوریت کو آپ chance نہیں دیں گے پارلیمنٹ کو آپ کو chance دینا سارے تین سال ہم نے chance دی مگر ہوا کیا جب اسلام آباد ڈی ایچے کو ہم نے اپروف کرنے سے منع کر دیا تو پیٹ میں مرور ہو گیا اسٹبلشمنٹ کے اور اس کو پتا ہے کہ اگر نیکس ہم آتے ہیں تو ہم پاکستان کے غریب عوام کو تو ہم مکان دینی سپا رہے ہیں اور ڈی ایچے پہ ڈی ایچے ڈی ایچے پہ ڈی ایچے ایک ہی سکرپٹ ایک ہی رائٹر ایک ہی ڈیریکٹر مختلف کیمرے کے ساتھ کراچی میں رینٹ ریلی ہو گیا اس لہور میں ایک کانسٹ ہو گیا بچے آئے اچھلے کود شو ٹھیک تھا میں اسے اپریشیٹ کرتا ہوں مگر یہ کہاں کا سیٹ ہے یار کہ اب سیاسی کوئی گانا گا رہا ہے کوئی نا چرا ہے کوئی بنگلا کوئی میلا یہ تیس سیریس بزنس سیاست ایک بہت سیریس اور سنجیدہ کام ہے اب ہم سب بلوگیت پہ پہنچ چکے ہیں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم پاکستان کو کہاں پہ لے کے جا رہے ہیں آج کیا ہو دیکھیں نا جس ملک میں لوٹ مار کو برا نہیں سمجھا جاتا ہے اوپر کی سطح پہ تو آج ہمارے کرکیٹر نے انہوں نے بین اور اقوامی کھیل کھیلا پاکستان میں ہمارے ارباب تیار لوٹ مار کر رہے ہیں پکڑا کوئی نہیں جاتا ہے ثابت ہو جاتا ہے پیسے واپس کر دی جاتے ہیں کیابینٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں حج اس کیم میں پیسہ کھا کے جیل میں ہوتے ہیں وفاقی وزیر آج آفیت آمیر اور سلمان بڑھ دیکھئے وہ تو ہر دور میں لوگوں نے لوگوں کا دیکھ کے سربودہ رنگ پکڑتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں یہ تو بچے پکڑے گا بچے پکڑے گا تو صدر صاحب بڑے پکڑے گا یہ تو یہ تو دردن ان کی آگئی شکنجے میں تو یہ تین جو ہے ناروٹ وہ صدر صاحب پہ نہیں ہے کیا کیا یوسف رضا گلانی صاحب کے اوپر اور ان کے فیملی کے اوپر الزامات نہیں ہے کیا کیا کازمی صاحب کے اوپر ثابت نہیں ہو چکا ہے کیا پی آئی اور سٹیل میل نہیں ہو چکا ہے کیا امین فہیم صاحب اور ان کی فیملی نے پیسے واپ ایک پیسے کی بیمانی ہو یا ایک گھرپ کی بیمانی بیمانی کوئی نئی کہانی نہیں ہے اس ملک کے اندر نئی پیس کے اندر کیا ہوتا رہا ہے پیشلے دور میں کیا ہوتا رہا ہے اچھا آپ آپ اگر کفار مکہ تھے اب بھی آپ کہیں گے نہیں جی ہم نے تو اپنے پاپ دادا کے مدھب پہ چلنا ہے جب آپ کو روشنی نظر آ رہی ہے اس ملک کو آگے لے کے جانا ایک پارلیمنٹ نے گئی نئی قیادت آ رہی ہے پیشلے پندرہ دنوں میں عمران خان سے لڑ لڑ کر آپ نے عمران خان کو ایک بہت بڑا لیڈر نہیں بنا دیا اس ملک کا کہ جی پنجاب میں خاص طور پر اور جلسہ اور یہ جلسہ جو آپ نے کامیاب پر آیا آدم لوگار کے بھی جلسے بڑے ہوتے ہیں اسی مقام پہ تحر القادری نے بھی پروگرام کیا ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ لوگ آ رہے ہیں جلسے جلوس میں باوجود کے ہمارے مخالف ہیں باجبوئیت کے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بیساکی کی ریالیز ہیں مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی جب تک اس ملک کے سیاسی معاملات میں دلچسپی بڑھے گی ریالیز میں جلسوں میں ٹاک شوز میں ڈیبیٹس ہوگا تو میں سمجھتا ہوں آج جو بیروکریٹس اس ملک میں حکمرانی کر رہے جو اسٹبلشمنٹ والے کر رہے گاڑیاں رکھتے ہیں ہمارے سیکرٹری بہادور اور ایڈی اور ڈیڈی اور ڈیڈی اور ڈیریکٹر اور ڈی جیز وہ اپنے گھر کے بچوں کی شادی سالگیرہ میت یا پھر حج یہ سب ہمیں بھی آپ کو بھی حرام کھلاتے ہیں جب ہم ان کے دعوتوں میں جاتے ہیں جو یہ ہمیں سرف کرتے ہیں یہ ان کے جیب سے اتنا ہوتا ہے آج اگر ہم سیاسی کارکون سمجھداری کا مدارہ نہ کریں ہم اگر پاکستان کو ایک نکری بات لیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ججڈ کریں جو شریف برادران ہیں جو بڑے بڑے بک سے لے کے باہر گئے تھے کون کہتا ہے بڑے بک سے لے کے باہر گئے تھے جو تذیب آرائی جو رائیبن کے باہر یہ سب چیزیں آپ ججھے پلیز آپ پھر ذاتی حملے نہ کریں دیکھیں آپ نے دیکھا تو آپ نے گینا تھے ایک سو بک سے آپ نے دیکھا تھے بڑے بک سے تو آپ جھوٹے ہیں میں آگے چلتا ہوں آپ نے آگے نہیں پڑیں گے آپ بڑھو کریں گے آپ نے سو بک سے دیکھے تھے میں نے سو کالفز استعمال نہیں کیا آپ نے بڑے بڑے موڑے بک سے آپ نے خود دیکھے تھے میڈیو دکھا رہا ہے دنیا بتا ہی ہے میڈیو نہیں دکھا رہا ہے نہیں رزوان جعفر گنجا ہے تو ہم مان جائیں گے آپ کے سر پر بھالے تو بھائی آپ ہماری ٹاک شو کا مقصد ہونا چاہیے پاکستان کو تعمیر کریں پر سکر دے میڈیو اس وقت سب کے پر سکر در آگیا ہے اچھا مجھے بتائیے کہ ایم کے مقایت جناب علتاہ حسین صاحب جو ہیں بڑی سبردرس و بیتین تقریریں فرماتے ہیں اور طویل تقریریں ہوتی ہیں لیکن اس دن جو ہے وہ عمران خان صاحب کو پورا موگا دیا گیا مختصر تقریر کی گئی تقریباً چالیس منٹ کی کہ جناب یہاں سے کیمرے ہٹیں اور وہاں پہ پھر کیمرے لگیں اور پھر وہاں سے عمران خان صاحب اٹھے یعنی ہم تو ٹائمنگ دیکھ رہے تھے تو یہ سب جو ہے صرف نون کے خلاف تھا کہ نہیں جی ٹھیک ہے آپ وہاں پہ ماس کھولیں ہم یہاں پہ ماس کھولتے ہیں اور سب نے مل کر جو ہے اور پیچھے جو ہیں جو سب سے بڑے جو بیٹھے ہوئے ہیں آسف علی زرداری صاحب لوگ ان کی جو پالیسیز ہیں اور ان کی جو سیاسی حکمتیں عملی ہیں اس کی بڑی تعریف کر رہے ہیں دیکھئے ریزوان یہ چالیس گھنٹے کے نوٹس پہ اسریلی کو ارینج کیا گیا تھا اور ایم کیو ایم ایک ڈسپلن جمعات ہے آپ نے اس کی بہت سارے اگر پروگرام کور کیوں تو آپ کو یہ پتا ہوگا کہ اگر دو بجے کا وقت دیا جاتا ہے تو لوگ ڈڑ بجے سے آنا شروع ہو جاتے ہیں لوگ ایک بجے سے آنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ کہنا تو قطعی طور پر غلط ہے کہ اس پروگرام کو شورٹ کیا گیا یا اس کو شرنگ کیا گیا جتنی سپیچ علتہ بھائی کو کرنی ہوتی ہے وہ یہاں سے کوئی ڈکٹیٹ نہیں کرتا وہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں اور دیگر رہنماوں نے بھی جو سپیچ کی ہے اس میں جس میں ہمارے کولیشن پارٹنرز پاکستان پیپلز پارٹی مسلم علی قاف کے لوگ ان تمام لوگوں نے اپنے اپنے حصے کی سپیچ ادا کی اور پھر آخر میں علتہ بھائی نے سپیچ کی میں آپ کو پھر بتا دوں کہ اس تحقام پاکستان ریلی کرنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ اس وقت پاکستان جس دورہائے پہ کھڑا ہوا ہے آخر یہ کیا وجہ ہے کہ شروع کے ساڑھے تین سال ایک تو مجھے اس بات پہ اعتراض ہے کہ آپ لوگ جتنے بھی پروگرامز ارینج کرتے ہیں اور ہمارے نون کے دوستوں کو بلاتے ہیں اس میں تو آپ ایسا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے یہ اپوننٹ ہیں یہ اپوزیشن ہیں آپ مجھے یہ بات بتائیے جلسوں میں نظر آ رہا تھا اپوزیشن نہیں 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 اس طرح قائدین نے تقریریں کی کہ اس میں نظر نہیں آ رہا تھا اس کو دیکھوڑی ویڈیو چینل نہیں تھا جلسے میں جو تقریریں ہو رہی نہیں سب کے سامنے تھی نہیں نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سمجھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کو کہتے ہیں کہ یہ اپوزیشن جماعت ہے میں رزوان آپ کو واضح کر دوں اپوزیشن جماعت کیا آپ نے ایسا سنائے کہ کسی ریجن میں کوئی جماعت اپوزیشن کی ہو اور وہ اس ملک کے سب سے بڑے صوبے پہ حق حکمرانی چلا رہی ہو اس ملک کے سب سے بڑے صوبے کا سب سے زیادہ رہی نہیں شیئر کر رہی ہو کون کس کے خلاف ہے اور کس کے خلاف ہے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ان کو ایسا اپوزیشن کاؤنٹ مت کریں یہ جو فرض آپ نے ادا کیا اس کا کام ہے پاکستان ریلی کا فرض جو آپ نے ادا کیا اور جو زبان چلے میں مان لیتا ہوں کہ اور بری زبان کی شہباز شریف صاحب نے اور آپ نے پریزنڈ پاکستانوں بچانے کیلئے جناب یہ ریلی کی کہ چلے ٹھیک ہے جی جو صدر پاکستان ہے اس کے مرتبے کا خیال رکھا جائے تو کیا یہ پہلا فرض پاکستان پیپس پارٹی کا نہیں بنتا تھا اگر یہی کرنا تھا تو وہ کرتے یہ تو آپ ان سے پوچھئے یہ تو آپ ان سے پوچھئے ہم اگر کسی کے ساتھ کولیشن میں ہوتے ہیں اس کو کریٹسائز بھی کرتے ہیں اور اگر ضرورت پڑتی ہے ہم ایسے لوگ ہیں کہ اگر ہماری پیٹ میں کوئی چھوڑا گھوپے تو وہ الگ بات ہے ہم کسی پٹی چھوڑتے ہیں وفا کرتے ہیں تو آخر تک چلتے ہیں ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس ناظرین صورتحال یہ ہے کہ عوام کی صورتحال وہی ہے اور عوام جو ہے اسی جگہ پر ہے وہی ہوتا ہے کہ جب عوام کے ساتھ کھیلنا ہوتا ہے تو کہیں بجلی بند کر دی جاتی ہے کہیں گیز بند کر دی جاتی ہے میڈیا کو نئے ایشیوز دے دی جاتے ہیں لیکن حالات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اداروں میں سیلریز جو ہیں ٹائم پر نہیں پہنچ رہی ہیں پاکستان میں جو پاکستان جہاں جہاں پاکستان کا لفظ آتا ہے قومی داروں میں پاکستان ریلوے ہو یا آپ کو آج کی تازہ خبر معلومی ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن نے جو ہے قرائے وہ سمجھ لیجئے ڈبل کر دیجئے وہ قرائے کے جو ایکانومی کلاس کی لور کلاسس ہو دی تھی وہ ساری ختم کر کے اب اگر لاہور اسلام آباد پرنڈی کہیں بھی ہیں اندورن مولک جانا جو ہے وہ ایک مشکل ترین مرحلہ بن جائے گا اور ریلوے کیونکہ بہت برا حال ہے اس کے بعد پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن کا یہ حال حلیم عدل شیخ صاحب ہمیں ساتھ موجود ہیں حلیم صاحب سے پہلے کہ جو گفتگو چل لی تھی اسی طرف میں آؤں آج جو واقعہ ہوا ہے جو ہمارے تین کرکٹرز ہیں ان میں دو کے حوالے سے عاصف اور سلمان بٹ کے حوالے سے جو فیصلہ آیا ہے اور ان پہ یعنی کہ ثابت کر دیا گیا ہے کہ جناب یہ مجرم پھیرے ہیں آپ ایڈوائزر ٹو چیپ منسٹر سن فار اسپورٹس آف ایر ہیں آپ کی اپنی کیا رائے اس حوالے سے دیکھیں اس میں میری دو رائے ایک تو بات یہ ہے کہ ان کا جو بھی عمل ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا ملک کی بدرامی نہیں ہونی چاہیے تھی اور ہم باہر جاتے ہیں اسپورٹس کے ہمارے یہ سفیر ہیں ہمارے یہ وہاں جا کے کیا میسج دیکھے آ رہے ہیں ان کے ساتھ لیکن جس انداز میں انہوں نے ہماری پتلی گردن پکڑی ہے وہاں تو ہر کونے پہ کسین ہوئے ہر شخص ان کا جوے کھیل رہا ہے سٹے کھیل رہا ہے ان کے حکمران سٹے جوے میں فسے ہوئے ہیں کس قسم کی برائی یورپ میں نہیں ہے یوکے میں نہیں ہے امریکہ میں نہیں ہے انہوں نے تو ہمیں سبق سکھانے کے لیے انہیں پکڑا اور ان کو پورا یہ پوری جو کارروائی چلی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ان کا سب سے بڑا قصور وہ بھی ان کا قصور ضرور تھا بڑا قصور جو تھا وہ یہ تھا کہ پاکستانی تھے پاکستان کر کے بورڈ نے جو ہے بلکل بھی تعبون نہیں کیا ایون جو وکلا وغیرہ کیے وہ بھی اپنے پیسوں سے کیا انہوں نے سب کچھ خودی جو ہے میدان میں لڑا ہے گو کہ اگر انہوں نے کچھ مسئلہ کیا تھا تو وہ بھی خودی کیا تھا لیکن ماضی کے اندر جو حکومتیں بھی انوالو رہی ہیں بورڈز بھی انوالو رہی ہیں جو میں اس ڈیٹل میں نہیں جانا چاہتا کوئی سپورٹ شو نہیں ہے ہمارا آج لیکن ابھی جو ہے ان کو تنہیں تنہا چھوڑ دیا گیا ان تین بچوں کو دیکھیں بات یہ ہے کہ بورڈ کی جو پچھلے دو تین سال کی ایکٹیوٹی رہی بڑھ صاحب کے زمانے کی وہ تو بڑی قابل رحم اور قابل افسوس قسم کی رہی اس دوران اس کیس میں مس ہینڈلنگ ہوئی ہے مس ہینڈلنگ نہیں ہونی چاہیے تھی کچھ بھی تھا ہمیں کسی لیول پہ ڈیل کر کے اس کو پاکستان میں آکے ان کے خلاف ہمیں کارروائی کرنی چاہیے تھی جو بھی ایکشن ہوتا وہ پاکستان میں کرتے ہم بورڈ لیول پہ کومنٹ لیول پہ ہم ڈیزائر پلان کرتے ہم اس جو کو پاکستان میں ٹیک اپ کرتے اور اس کو جو بھی سزار دینی ہوتی ہم خود دیتے اس انداز میں میں نے بتا ایک سب سے بڑا قصور ان کا یہ تھا کہ پاکستانی تھے ان کی اگر غلطی ہے اس پہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے تھا اس انداز میں ہمیں پگڑ کہ ہمیں خوار کرنے کوشش کی جا رہی ہے یہ بھی سمجھ میں ایک سب دبل سٹینڈرز ہیں ان لوگوں کے اور یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے جی قانونی راہے اگر میں آپ سے پوچھیں یہاں لاشمی صاحب کیا کہنا چاہیں گے دیکھئے جی کرائم جو پلیس آف کرائم ہے وہ تو انگلینڈ ہے اور ہماری کوئی ایسا ان کے ساتھ ٹریٹی نہیں ہے کہ جس میں ہم اس طرح کی بات کر سکیں law of the land prevail کرے گا اور جو حلیم نے کہا وہ اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے بلکہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا عمران خان کی کتاب میں انہوں نے خود لکھا ہے کہ میں میرے پارٹی کو بڑے مالین اخصانات تھے تو میں اپنے سالے کے ساتھ جا کے وہاں پہ بیٹنگ کرتا تھا سٹے کھیلتا تھا تو یقیناً وہاں پہ سٹا جوا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ تو یعنی آپ ادھر بھی سیاست لے کر آگئے ہیں عمران خان صاحب وہ کہاں سے لے کر آگئے ہیں میں اگرہا ہے عمران خان صاحب جو عمران خان صاحب یہ میں سمجھتا ہوں کہ کرکٹ ان کے انڈر میں نہیں آتا ورنہ یہ بھی آجاتا کہ شاید حلیم آزل نے یہ کام کروایا اصل میں ریفلیکٹ کرتا ہے کسی معاشر کو اس کے معاشر کے سسٹم کو ہمارے معاشر میں اب ہمیں بہت سنجیدگی سوچنا پڑے گا کہ ہمارے والدہ نے ہمیں ایک اچھا معاشر دیا تھا ہم شاید اپنے بچوں کو اور ہم جو معاشر کو ہمیں جو کچھ دینا چاہیے یہ ہر چیز حکومت اور کاروں لیے آپ سے یہ نہیں سمجھتے کہ اس وقت جو چلیں جب ٹاپک کی طرف آتے ہیں اپنے عوام کی بات کرتے ہیں نیان آشبی صاحب پہلے آپ سے میں پوچھتا ہوں کیونکہ اس وقت جو حکومت میں جماعتیں موجود ہیں چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو کوالیشن میں متحدہ قومی مومن ہو پی ایم ایل کاف ہو این پی ہو یا پھر جو ہے پہلے فضل الرحمن صاحب دیتے خیر اور پنجاب میں جو ہے وہ ساٹھ پرسنٹ پاکستان پر ایک ساٹھ پرسنٹ پاکستان پر مسلم نون کی حکومت ہے تو ایک عام آدمی جو ہے وہ تو یہ دیکھ رہا ہے کہ جناب وزیرالہ کون ہے تو یہ جو مایوسی ہے جو اس پر مایوسی چھا گئی ہے اس مایوسی نے موقع دیا ہے عمران خان صاحب کو اور آپ نے ان سے لڑ لڑ کے جو ایک بڑا لیڈر انہیں بنا دیا ہے اور اگلے الیکشن میں آپ سب لوگوں کے لیے کچھ مشکل پڑ جائے گی آپ کے لیے مشکل لگتا ہے پڑ رہی ہے ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگی ہم سیاسی کارکون ہیں ہمیں ان مشکلات کو بھور کرنا آتا ہے ہم سارے لوگ مشرف کو نمٹ چکے ہیں تو ہم بہت سارے معاملات اور ہمیں اپوڈیشن دیکھنا آتا ہے ہمیں ریل جیل کا سب کا مذاہ پتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سیاست کو گالی نہیں کہنا چاہیے اور ہم تنقید ضرور کریں ایک دوسرے کو ہم برداشت کرنے کے لیے تنقید کریں اور ہم کسی کو دیکھیں ان میں سے کوئی نہ چائنیز ہے نہ روشن ہے نہ کوئی انڈین ہے نہ اسرائیلی ہمیں ہر کے ہر چیز کو اب ان میں تھوڑی سی یہ چیز آگئی ہے اور دیگر پارٹیوں میں بھی آ جائے ایم کیوں میں بھی پہلے برداشت نہیں تھا کوئی اگر ان کو پریٹی سائز کرتا تھا تو یہ پریٹی سائز کو برداشت نہیں کرتے تھے اب ان کے اندر بھی ایک کالیٹی ڈیولپ ہو کے آ رہی ہے کہ نہیں یہ برداشت کرنے ہم نے کہا رینٹل ریلی تو بیچارے خاموش رہے ہیں حالانکہ انہوں نے مشرف کو بھی اپنا کندھا دیا ہے اور آنے والے صدر کو بھی ایک کندھا دیں گا آئی ڈونڈو ان کے کندھا دینے کی پولیسی کیا ہے بہرحال بگر ان ساری ان ساری کیا اشارے مل گئے ہیں عادل خان صاحب کہ کیونکہ بیچ میں جو ہے کچھ جانے کی باتیں ہو رہی ہی نہیں کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ اب تمہارے گنتی کے دن شروع ہو گئے میں اسی پہ آ رہا ہوں تین پرسنٹ ہنڈیڈ پرسنٹ چیز پر چھوپا مارا میں اسی پہ آ رہا ہوں کہ پیٹ پر چھوڑا مارا اور جانے کی دن جو پورے ہو گئے ہیں اب کیا اشارے ملنا ہے کہ جناب نہیں جی زرداری صاحب جو ہے وہ رہیں گے اگلے دور میں بھی رہیں گے جو نقشے کھیچے جا رہے ہیں پاکستان کے نقشے کا ورڈ خاص طور میں میں نے یوز کیا تو اس میں جو ہے کیا آپ نے سوچ لیا ہے کہ نہیں جی اب جو ہے اگر نون کو گرانا ہے تو ادھر تھوڑا سا جو ہے عبران خان کا ساتھ دیا جائے اور اگر پاکستان پیپس پارٹی جو ہے خاص طور میں جنوبی پنجاب میں سوپوں کے اناؤسمنٹ کر دیتی ہے اسرائے کی یا بابت پور وغیرہ تو ادھر اس کی بھی طاقت اور لیڈی بڑھ جائے گی تو ان کو آؤٹ کر کے نون کو آؤٹ کر کر جو ہے ایک لانگ ایننگ کھیلی جائے میں یہ سمجھتا ہوں نون نے اپنے آپ کو خود آؤٹ کیا ہے ریور سوئنگ سے خود آؤٹ ہو گئی اس کی بڑی وجہ یہ ہے اس سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے نیال بھائی نے جو بات کی وہ اپنی جگہ چونکہ یہ سندھ کے ان کے پارٹ کا حصہ ہے سندھ ڈیویجن سے تعلق ہے ان کا لیکن کیا یہ اس چیز کو منع کریں گے یا انکار کریں گے کہ سندھ میں مسلم لیگ نون کی جو پذیرائی تھی جو بابستگی تھی لوگوں کی وہ اس وقت منڈیٹ کی صورت میں کہیں پر دیکھتی نہیں ہے رہ گئی بات پنجاب کی تو مسلم لیگ نون یقیناً صرف پنجاب کی حد تک محدود ہو گئی تھی 2008 کا جو الیکشن ہے اس میں یہ واضح طور پر ایک لکیر کھنچ چکی تھی حتیٰ کہ آپ اندازہ لگائیے کہ میاں نواز شریف صاحب چونکہ ایک ایسی جماعت کو لیٹ کر رہے ہیں جس میں ان کا کہنا ہے کہ وہ اپوزیشن پارٹی ہے وہ خود تین سال کے بعد سندھ کا دورہ کرتے ہیں آ کر یہاں اگر وہ اپوزیشن رہنما ہیں تو ان کو یقیناً سندھ کے پہلے بھی کئی دورے کرنے چاہیئے تھے سوال آپ کا کیا تھا کہ آپ نے جو لانگ اینک کھلنے کا ساتھ میں ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں گیارہ رکھتے ہیں ایم پی اے چھے رکھتے ہیں ایم اے صبح بلوزستان میں بھی چار ایم پی اے رکھتے ہیں اور دھائی ایم اے رکھتے ہیں دھائی رکھتے ہیں چلیں میں آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ ایم کیو ایم کسی جرنیل کی قبر پہ جا کر اپنے فیصلے خود کرتی ہے ایم کیو ایم کی اپنی ایک سوچ ایک فکر ہے حالات اور واقعات کے تحت ڈیسیجن لیا جاتا ہے ڈیسیجن جب ایسا ہو کہ جو پارٹی اس وقت حکومت کو گرانے کی بلند و بانگ دعوے کر رہی ہو جس کے رہنما باوجود اس کے کہ میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں کہ کانسٹیٹیوشنل بائنڈنگ ہے کہ آپ وزیر اعلیٰ ہو کر صدر مملکت کو اس طریقے سے للکار رہے ہیں مجھے ایک سوال کرنے دیں صدر پاکستان کو لالکار دیا ایم کیم نے اپنی سٹریٹ پاور بھی شو کر دی اس دن سب چیزیں نظر آ گئی ہیں لیکن عوام کے بڑے مسائل تھے جی یہ سٹریٹ پاور اس وقت شو نہیں کی گئی کہ جو عوام لوڈ شیڈنگ سے لے کر اور غربت اور دس ہزار مسائل عوام جس میں گرے ہوئے ہیں ایک صدر پاکستان کے لیے کچھ کہہ دیا جناب اس پہ سٹریٹ پاور شو کی جاری ہے لوڈ شیڈنگ کی آپ نے بات کی دیگر کرائسز کی آپ نے بات کی ہم ہر فورم پر جن کے ہم اتحادی ہیں انہی سے بات کریں گے نا وہ جب آج کل جملہ چل رہا ہے کہ مظلوموں کے ساتھی تھے تو وہ آسل زرداری صاحب تو اتنے مظلوم نہیں ہیں کہ ان کے ساتھی بن کر آپ سامنے آئے ہیں دیکھئے ایم کیو ایم کا جو ووڈ بینک ہے نا آپ اگر اس طریقے کی کوئی بات کرتے ہیں یا کوئی بھی پروگرام ارینج کرتے ہیں ایم کیو ایم کے ووڈ بینک سے ان چیزوں کا کوئی واسطہ نہیں ہے کوئی فرق نہیں پڑتا تو برائے گرام یہ میند نہ گئے میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں گریجویلی 2005 2002 اور 2008 کے الیکشن میں پاکستان کی یہ وہ جماعت ہے جس کا ووڈ بینک گریجویلی بڑا ہے کم نہیں ہوا ایم کیو ایم 1992 آپریشن کے بعد شرنک نہیں ہوئی ہے ایم کیو ایم اور بڑی ہے ایم کیو ایم کراچی سن سے نکل کر باہر تک گئی ہے ٹھیک ہے جن کو دیا جا رہا ہے وہ بھی کلئر ہیں اب رہ جاتی ہے آپ کی باپ کی بات یہ کہ جو آپ نے کہا کہ ان کا ساتھ کیوں دیا ان کا ساتھ کیوں دیں آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر یہ لوگ بیٹھ کر ان کے ساتھ میسا کے جمہوریت بھی سائن کریں یہ لوگ بیٹھ کر ان کے ساتھ اقتدار بھی ڈیل کریں یہ لوگ بیٹھ کر پنجاب کے اندر فورورڈ بلوک بنا کر ان لوگوں کو اپنے پاس کہ جناب ہم یہاں سے ریزائن بھی کر دیں گے اب یہ پیچھے ہوئے ہیں ان کے پنگ کے پاس یہ آپشن تھا یہ لوگ بیٹھ کر نائنٹی سیون میں میاں صاحب متلک الانان تھے اگر یہ تمام چیزیں کرنے والی ہوتی اگر یہ تمام چیزیں کرنے والی ہوتی ایم کیو ایم کا جو دیسی جانے بلکل کلیر ہے ہم جمہوری طاقتوں کو کسی بھی طور پر ڈی سٹیبلائز نہیں کریں گے اور اگر آپ کو جمہوریت کو کرنا تھا تو جناب تین سال آپ کہاں رہے آج بلکل اس پوزیشن پہ آ کر کہ جب ملک چاروں طرف سے بہرانی کیفیت کا شکار ہے ہر صورت میں پاکستان کے اقتدار کا ساٹھ پرسنٹ آپ شیئر مزے کر رہے ہیں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں گفتو کا آغاز جو ہے وہ ہم کریں گے مادر شیخ سے لیکن بریک کے بعد اسے ٹیلن میں تک ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس عوام قربانی کا بکرہ اس عید کے موقع پر مارکٹ جائیں تو آپ کو اندادہ ہو جائے گا کہ گائیں اور بکریں بھی بہت مہنگی ہو چکے ہیں بڑے پیمانے پر ڈیمانسٹیشنز ہو رہی ہیں اور لاکھوں کی کہانیاں ہیں بکریں اور گائیں لینے میں اور کم سے کم بھی جو ہے گائیں اور بکریں لینا بڑا مشکل ہو گیا ہے بیسی غربت کا دور دورہ ہے اور سیاسی سرگرمیاں جو ہیں وہ اپنے اروج پر آج ہمارے ساتھ نے حلیم عادر شیخ صاحب نیال آشبی صاحب آدل خان صاحب پاکستان مسلمی کاف پاکستان مسلمی نواز اور متحدہ قومی مومنٹ حلیم عادر شیخ صاحب یہ جو اس وقت صورتحال ہے عوام کی جو برا حال آپ کو معلوم نہیں ہیں اور اس وقت جو ہے آپ جو گورنمنٹ کے اندر موجود ہیں آپ جو میں بات ان سے کہہ رہا تھا کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو پارٹیز اس وقت پارلیمنٹ میں نہیں ہیں یا جو قوتیں جو ہیں جن پارٹیز کو یا جن لیڈروں کو بناتی ہیں پیچھے میڈیا نے چیزوں کو اور آسان کر دیا ہے اب آپ لوگوں کی یا گورنمنٹ کی نا اہلیوں کی وجہ سے یا کرپشن کی وجہ سے یا جو بیڈ گورننس کی وجہ سے ان کو موقع مل گیا ہے اور آپ کے سامنے ڈیمانسٹریشن ہے کہ پچھلے پندرہ سال سولہ سال سے عمران خان صاحب سٹرگل کر رہے تھے انہیں وہ کامیابی جو ہے وہ نہیں مل سکی لیکن دوسروں کی ناہلیوں کی وجہ سے انہیں یہ کامیابی ملی ہے اور بات ہو رہی ہے ان پر کیا گئنسٹریشن ہے میں سماجتا ہوں کہ کسی کو کامیابی ملی ہے اور ایک اور سیاسی قوت میدان میں آئی ہے اچھی بات ہے ہمیں اسے ویلکم کرنا چاہیے اور ایک اور بات دیکھئے قصہ کہ کیوں بھی آئے اہل پنجاب کی جانب سے جو علمہ اقبال کی سرزمین اس اس زرزمین سے اہل پنجاب کی جانب سے جب جو لینگویج استعمال کی گئی میں سماجتا ہوں کہ علمہ اقبال کی روح بھی اس پہ ڈڑب گئی ہوگی اور دوسری بات جالد کی روح بھی اسے بہت طرف کیا ہے اس کا میں نے کہہ رہا دوسری بات کیا ہے کہ اب انہوں نے بات کی تھی کہ جی پنجاب اب کسہ کیا تھا نیال بھائی کی پارٹی جیٹی روڑ تک تھی انہوں نے آگے خود اس کو باٹی گیٹ کی بندگلی ملا کے بند کر دیا ہے اور دوسری تیسری بات اب میں دو روز پہلے ایک شوہ میں تھا ان کے ایک لیڈر تھے سنگ کے موجود تھے ان کے ایک لیڈر ہم موجود تھے کہنے لگے کہ ہم نے تو جی اس لیے کیا کہ کچھ عرصے سے ملک کے حالات ٹھیک تھے میں نے کہا اگر عمام کو سکھ مل گیا آپ نے کہا عمام سکھ میں کیوں ہے عمام کو دوبارہ افراد افری ہونی چاہیے تو میں تو ہمارا ایک ہی ایجنڈ ہے ہم ایک ہی بات کرتے ہیں کہ آج کا وقت ہے کہ ہم ساڑھے تین سالہ گورمنٹ میں آئے ڈیر سالہ اور گزار سکتے تھے دھائی سال پہلے سا آفرس تھی گورمنٹ میں آنا ہی کی آج ہم کیوں آئے سب جانتے ہیں جو ملک کے حالات ہیں جتنے پریشرز تھے جتنے الزامات مونس علائی نے ہسٹری میں پہلی دفعہ بات کیا مونس کی بات کر رہے ہیں آپ بڑے لکھے آدمی ہیں بہت بڑے انکر ہیں ایک شخص پہ کیس بنا ملک سے باہر تھا واپس آیا کورس میں گیا فیس کیا عدالت نے اس کو بری کر دیا عدالت نے اس کو بری کر دیا اسی دن وہ ملک سے باہر چلے گئے جس دن وہ بزریا ہوئے ہیں ان کے سسر کی ڈیتھ ہوئی ہے اور جس پہ ان کی جب وہ جیل میں تھے نہ انہوں پیرول لیا نہ کچھ لیا اور اس کے بعد وہ اس کو ملنے گئے ہیں وہ جیل سے بھاگ کے نہیں گئے انہیں کوئی ان کے ایم این اے کی طرح جیل سے چھوڑا گئے جو ان کو لیڈر اپ کہہ رہے ہیں بے پاس تو سوشل نیٹ ورک کی تمام ویب سیکس بھری پڑی ہیں وہ یقین طور پر آپ لوگ کی ووٹر تھے خاص طور پر فجاب کی اگر بات کریں نہیں سے کھوٹ نہیں کہیں ایک باقسے میں لفٹ تو گئے ایک باقس نے سوشل نیٹ ورک والے بڑے اچھے میرے کافی سارے نیٹ ورک میرے دوست ہیں یہ ووٹ دینے نہیں آتے ہیں ووٹ دینے لینے کے لیے امران صاحب کو اپنے ساتھ دیگر ان لوگوں کو بھی کٹھا کرنا پڑے گا جو گھروں سے ووٹ نکال کے بلا سکیں جو لائن میں لگ سکیں آپ چاہتے ہیں برگر بچے نہ میدانے کو چاہنا چاہیے آپ برگر کے نمائندے ہمارے ساتھ بیٹھیں آپ سب کو آنا چاہیے میدان میں آپ کو میدان میں آنا چاہیے پڑھے لکھے نوجوانوں کو آنا چاہیے میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں پڑھے لکھ کر نیا سٹف آنا چاہیے اور اچھی بات ہے دیکھیں ہم تو پوزٹیو لے رہے ہیں اس کو امنان خان کی جو بھی لاہور میں اکٹیوٹی ہوئی ہے ہم اسے پوزٹیو لے رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ چلیں آپ نے شکوا جواب شکوا سب ہو گیا چلیں اللہ کا کرم ہماری پارٹی نے بیاسی لاکھ ووٹ لے گئے آپ نے ہمارے ایٹ پوائنٹ ایٹ پوائنٹ ایٹ ملیئر ووٹ ان کا تھا اس کے بعد سی او ڈی انہوں نے سائن کیا اصولوں کی بات انہوں نے کی اور دیکھیں جی لوٹے ان کے پاس گئے ہیں اللہ کا کرم ہے آج ہمارے بھی اسٹینڈنگ موجود ہے ہمارے اپنے لوگ موجود ہیں اور ہمارے دور کو ہمارے آج پنجاب میں کیا یہ بتائیں یہ آج پہلی دفعہ ہے کہ حکومت جو ہے حکومت کے خلاف تحریک چلا رہی ہے پوزیشنیں چلایا کرتی ہیں سکشٹی فور پرسنٹ میں ایک حکومت کرنے والی پارٹی کہ آپ یہ جواب دے کیا پنجاب میں سرکی گئے کیا پنجاب میں ہر بچہ سکول جا رہا ہے ایک منٹر بات تو سنینا کیا ہر بریض کو دوائی مل رہی ہے کوئی بیروزگار نہیں ہے تھانوں میں عزتیں محفوظ ہیں وہاں دیکھیں وہاں ہیلتھ ورکر روڈ پر اسٹوڈنٹ روڈ پر ٹیچر روڈ پر ڈاکٹر روڈ پر مظاہرے وہاں ہو رہے ہیں اچھا ڈیبل اپنٹ ہے کوئی نہیں بیورو کریٹس وہاں سے عزت بچا کے کان پکڑ کے بھاگ رہا ہے بات یہ ہے کہ اٹھارہ اٹھارہ منسٹریاں ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے لگ رہا ہے ہیلتھ منسٹر کے قابل کوئی نہیں ہے کیا وہاں سب ٹھیک ہے سب اچھا ہے پنجاب میں سب اچھا نہیں ہے پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کرو ان کو بھی عوام کو کچھ دو اور دوسروں کوئی موقع دو بھگ کم رہ گیا کیا جواب دینا چاہیے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے پڑوس میں اگر دیکھیں گے ہندوستان میں تو بی جے پی کی حکومت کہیں پہ ہے صوبے میں ہے پیشمار صوبوں میں یو پی میں بھی ہے بیہار میں بھی ہے اب تو ممتاب انرجی کی بنگال میں بھی آگئی تو میرے بھائی کو تھوڑی سی سٹیڈی کو بہتر کرنی پڑی گی صوبائی اور مرکزی حکومت مختلف ممالک میں مختلف ہوتے ہیں اور ان کے آپس میں شدید ٹکراؤ ہوا کرتی ہیں میرے بھائی اگر بادے کر دیں کہ فیصل صالحیات کیا ان کے فعل رکم نہیں رہے جنہوں نے اسی عاصف زرداری کی حکومت پہ رینٹل پاور میں ساڑھے تین سو عرب کی کرپشن کل کیس چلا ہے کل کل کے مقدم اور آج چیپ جسٹس کی پنجاب نے ایک آدمی کی جو حالت ہے اس کا رون نے بتایا ہے کہ وہ جو حالت ہے اگر ایسا ایک وزیرالہ دیکھا تھا یہ دنگی دنگی بڑے لوگ کرتے رہے ایک آدمی ان میں سے ہسپیٹل گیا آپ ایک بات بتائیں شرم ہی آتی ہے لوگ مر گئے ہسپیٹل چلے گا فوٹو سیشن کر لیا فاکر نے فوٹو سیشن کر لیا تین سو لوگ کر گئے تین سو لوگ کر گئے آپ کے پاس ایک گروہ پر مرے ہیں ایک گروہ پر یہ لوگ چلتا رہے تھا منجاب کو دعا کر لی بھائی جلسہ نہ کرتے آپ کو بتاؤں ان کا تو آل ایڈی چلتا رہے گا بات یہ ہے کہ اصل لوگوں میں آپ جائیں بے گانی شادی میں عبداللہ دیوانا کسی اور کو رام چرجہ اوپر جا رہا ہے وہ اس پہ یہ دھول بغلیا بجا رہے ہیں امران توانو کیا بھائی بچہ کسی اور کیا ہوا ہے آپ کیا تو نہیں ہوا ہے تو بتانے لگے ہمارا تو پیشہ یہ دھول بجانا تو بھائی اس طرح سے نہیں چلے گا ان کو اپنا ایجنڈا دینا ہوگا ان کو پارٹی میں پراپرلی آنا ہوگا ان کو بتانا ہوگا پاکستان کے لوگوں کو یہ اگر امران صاحب جو ہیں کراچی میں جلسہ کرتے ہیں تو متعددہ قومی مومنٹ سپورٹ کریں گے اگر ایک بھائی اگر تو اسکرپٹ اور ڈیریکٹر ایک ہوا تو پھر کام ٹھیک ہے ورنہ تو روڈ اپوٹ کے بارے میں نارے ہوں ایسی صورتحال بننے والی ہے اگر عید کے بعد دیکھئے اس شہر میں کافی جماعتوں نے اپنے اپنے جلسے کی ہیں ان کو متعددہ قومی مومنٹ سے پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے پرمیشن حکومت وقت دیتی ہے بہت بہت شکریہ جناب آپ تینوں شخصیات کا انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات کریں اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی